اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے ساٹھویں نمبر پر اور سکسیت ساٹھویں نمبر ہے المعید المعید کو دوبارہ زندہ کرنے والا یعنی واپن لوٹانے والا اور یہ المعید صرف اللہ کی ذات ہے کہ ظہر ہے کہ یہ موت سے حیات اور حیات سے موت کی طرف اس کے بعد پھر حیات کی طرف لوٹاتا ہے اور یہی چیزوں کو زندگی اور موت پر قادر ہے اور ان کو اپنے وقت پر زندہ کرتا ہے ظہر ہے پوری انسانی جب فنا ہو جائے گی تو دوبارہ جو میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ کریں گے اسی بنیاد پر عقیدہ معاد یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور ظہر ہے دوبارہ زندہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور یہ المعید یہ بہت بابرکت نام ہے اسی لیے کہ اگر بیوی ناراض ہو کے میکے چلے گی یا میاں ناراض ہو گیا عام تو بیوی ناراض ہو کے میکے بیٹھتی ہیں میاں تو پہلی اپنے گھر میں ہو تو اس نے کہا جانا لیکن بیوی ناراض ہو کے چلے گی اب یہ چاہتا ہے کہ اوہو یار اس کو اس وقت میں نے روکا نہیں اپنی آنا میرا ابھی آنی رہی اس کے لیے گیارہ سو مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا یا مہیدو یا شور گھر سے غائب ہو گیا کہ جی میں نہیں آتا ناراض ہو کے کہیں چلا گیا اب وہ آنی دا اب گھر والے پریشان تو اس کی نیت کر کے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا یا مہیدو اول آخی گیار مرتبہ دروشیف کے ساتھ پڑھ کے جو تصور میں اس کو پر دم کرے یا اس کی کوئی تصویر وغیرہ ہو تصویر پر تین فوں کے مار دے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے زبردست تاثیر ہے فورٹی ون ڈیز کرے گا اکتالی زندگی کے دوران میں انشاءاللہ وہ اس کا شوہر یا اس کی بیوی جائے واپس آ جائے گی یا کسی بھی طریقے سے رابطہ ہو جائے گا یہ اس کے اندر تاثیر ہے حضرت یہاں پہ صرف آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے وظیفہ ختم ہوا ویسے ہی معاملہ اکتم ٹھیک ہو جانا چاہیے تو کیا ایسا ہی ہونا چاہیے یا سبر کریں اور انتظار کریں یہ اچھا سوال ہے دونوں صرف تو ہو سکتی ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وظیفہ شروع کیا ہو فوری اللہ کی طرف سے چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ یہ ہے کہ پورا کر لیا کرنے کے بعد پہ کچھ دن انتظار کرنا چاہیے کم از کم تین دن انتظار کرنا چاہیے تین دن نہیں تو نو دن تک انتظار کرنا چاہیے تو کوئی طاقتت جائے وہ تو ٹوئنٹی ون ڈیز تک لکھا ہے اکیس دن تک انتظار کریں کہ اس کا یہ چیزیں ظاہر ہوں کیونکہ اصل میں وظاحت میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو خود ہماری روح میں کسافتیں اتنی ہیں گندگیاں کہ وہ وظیفہ جو اللہ کا کلام سب سے پہلے تو ہماری کسافتیں صاف کرتا ہے جب کسافتیں صاف ہو جاتی ہیں اب جب وہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے انسان اب وہ جو شفاف روح کے اوپر اب اس کے انوارات ظاہر ہونے لگتے ہیں ایسے جیسے کپڑا میلہ ہے اس کو دھوتی ہے تو پہلے تو میل نکل نکلتا ہے اس کے بعد وہ چمکتا ہے اب چمکے کا دلے کا سوکے کا اب دھر چڑکتے ہیں اس پر لوگ بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم نے جو ہے یہ پڑھ رہے کچھ ہو نہیں رہا ہو نہیں رہا وہ اندر کی کسافت اس میں دل رہی ہے وہ شفاف ہو گئی اب اس کے بعد وہ اس کے انوارات ظاہر ہوں گے اب وہ بھی تو بعض لوگ کے کسافت زیادہ ہوتی ہے اکتالیس دن میں کسافت ہی نہیں دلتی تو ان کو کہنا پڑتا ہے اکتالیس دن اور کر لو تاکہ کسافت تو دھلے جب وہ دھلی اب اللہ کے انوارات آئیں گے اب وہ میں نے جیسے بتایا کہ جس کا مفرد عدد ہوتا ہے عدد اس کے حساب سے اگر جیسے آج یا قویو قویو کا آٹھ تھا مفرد اب آٹھ دن کے اندر وہ تو وہ آٹھ دن کے ساتھ مثلا تو یہ ہوتا ہے تو اسے انتظار کرنا چاہیے بس اس کو ریپیٹ کرے بس وقت انتظار کرے ٹوئنٹی ون ڈیز تک کم سے کم تو انشاءاللہ اس کا اندریاں ظاہر ہو جاتا ہے بہت شکریہ دنیا کے مسائل ہیں ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں اپنے بیڈروم میں ٹی وی کے اوپر فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں زندگی دے اور صحیح دے اور تندرسی دے اور ایسے ہی رکھیں میشہ